وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں یعنی قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا رب ان کو دھول بنا کر ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا فَيَذَرُوْهَا قَاعًا سَفْسَفَا اور زمین کو صاف چھٹی المیدان بنا کر چھوڑ دے گا لا ترافیہ عیوجوں ولا امتا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی پستی یعنی سراغ دیکھیں گے اور نہ کوئی بلندی یعنی ٹیلہ بلکہ زمین بالکل برابر ہوگی اُس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چلیں گے کوئی ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا اور رحمان بڑے مہربان کے سامنے تمام آوازیں بند ہو جائیں گی سب کی بولتی بند ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسر خسر یعنی حلقی آہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سنیں گے اس قیامت کے دن کسی کی شفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی مگر جسے الرحمان اللہ اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے انسانوں کا اگلا پچھلا سب کچھ وہی اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے دوسرے لوگ کسی دوسرے کے بارے میں بلکل جانتے ہی نہیں ہیں وَعَانَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ غُلْمًا اور اس قیامت کے دن سارے چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا زندہ جعوید ہے اور جس کے ذریعہ آسمان و زمین کی ہر چیز قائم ہے اور جس نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک کیا وہ ناکام و نامراد ہوگا وَمَيَّ عَمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمُ وَلَا حَزْمًا اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو کسی ظلم اور کسی نقصان کا ڈر نہیں ہوگا وَكَذَلَكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنَ عَرَبِيَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرَا اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے اور ہم نے اس میں ترہ ترہ کی وعیدیں یعنی ڈرانے والی چیزیں بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں یا یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں کچھ نصیحت سوچ سمجھ پیدا کر دے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَاجِرْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلَ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا اللہ اونچی شان والا ہے وَحِي سَارِ جَهَانَ کا بادشاہ ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے یاد کرنے میں جلدی نہ کیجئے اور دعا کیجئے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما وَلَقَدْ اَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور یاد کرو جب ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے پکا وعدہ لیا تھا مگر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں پختگی نہیں دیکھی عظم نہیں پایا ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج سلام پارے کا پندرہ ہمارکو ہے جس کے اندر گیارہ آیت ہے سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس میں آیت نمبر اکسو پانچ سے آیت نمبر اکسو پندرہ تک اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیے آیت نمبر اکسو پانچ پا غور کیجئے قیامت کا منظر ہے پہاڑ کو اللہ کیا کرے گا یعنصف و حرب بنصف ریزہ ریزہ کر کے اُرا دے گا پھر اسی طرح آیت نمبر اکسو نمبر غور کیجئے رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا اور اللہ جس سے راضی ہوگا وہی شفارش کر سکتا اور جس کے حق میں راضی ہوگا اسی کے حق میں شفارش ہو سکتی ہے شفاعت کی اجازت والی آیت جو ہے وہ کئی جگہ پر ہے جیسے سورہ نجم سورہ نمبر ترپن آیت نمبر چھبیس سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اٹھائیس سورہ سبا سورہ نمبر چھونتیس آیت نمبر تیس سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اٹھائیس سورہ نبا سورہ نمبر اٹھتر آیت نمبر اٹھائیس اور آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو پچپن جس کے اندر شفاعت کے بارے میں سفارش کرنے کے بارے میں کوئی خود سے کھڑے ہو کر نہیں کرے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے اللہ کس کو اجازت دیں گے اللہ کو معلوم ہے کس کے حق میں دیں گے اللہ کو معلوم ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر اکسو گیارہ پہ غور کیجئے وعانت الوجوہ لیلہی القیوم چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے جو زندہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور جس نے ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے جس کے ذریعے سے آسمان و زمین کی ہر چیز قائم ہے یہ جو آیت ہے الحی القیوم اللہ زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اسی کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے پورے قرآن مجید میں تین جگہ پہ ہے ایک تو یہاں سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر اکسو گیارہ اور اس کے بعد آیت القرسی میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم الحی القیوم زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے اور تیسری جگہ کہاں سورہ علمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک اور دو پہ غور کیجئے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو یہ اسم آزم ہے اللہ کا بڑا نام ہے الحی القیوم یہ آیا ہے اب اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلئے آیت نمبر اکسو چودہ پہ غور کیجئے رب بزدنی علما میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما مال میں زیادتی کی دعا نہیں لیکن علم میں کیونکہ علم آ جائے گا جانکاری آ جائے گی تو فائدہ ہوگا شرخ ختم ہو جائے گا بدات ختم ہو جائیں گے توحید پر آدمی آ جائے گا جس امت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ علم زیادتی کی دعا کرے جس امت کی پہلی وہی قرآ ہے پڑھو آج وہ امت کہاں ہے اس لئے آئیے پڑھئے اور پڑھنے میں زیادتی کی دعا کی آج کل لوگ مال میں زیادتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مال میں بڑھا دے دعا کرتے ہیں اللہ علم میں بڑھا دے جانکاری ہمارے اندر آ جائے جس کے اندر جتنے زیادہ جانکاری ہوگی وہ اتنا زیادہ پکا ہوگا اور کتاب سنت پر چلنے والا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے سرانی بن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 251 اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اے اللہ جو کچھ تُو نے مجھے سکھایا ہے اس کو فائدہ مند بنا دے اے اللہ جو میرے لئے فائدہ مند ہے مجھے تُو اس کو سکھا دے اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما تو ہمیشہ دعا کرتے رہیے یہ سب سے اہم چیز ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر